سوال میں صد کی دل سے یہ چاہتی ہوں کس رمضان میں اتقاف بیٹھوں برائے مہربانی عورتوں کے اتقاف کی شرائط و طریقے سے اگاہ کریں جس کے جواب یہ ہے کہ عورت بھی اتقاف کر سکتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہے اس جگہ کو یا کوئی اور جگہ مناسب ہو تو اس کو محسوس کر کے وہیں دس دن اتقاف کی نیت کر کے عبادت میں مصروف ہو جائے سوائے حاجات شریعہ کے اس جگہ ذنہ اٹھے کہ دلان عورت کے خاص ایام شروع ہو جائیں تو اتقاف ختم ہو جائے گا کیونکہ اتقاف میں روضہ شرط ہے اور جب مین سے شروع ہو گئے تو روضہ ختم ہوا روضہ ختم ہوا تو اتقاف بھی ختم ہو چکا اسی طرح سوال ہے کہ جس مسجد میں جمعہ ادا نہ کیا جاتا ہو وہاں اتقاف ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس کے جواب یہ ہے کہ جواب ہے مسجد میں اتقاف کرنا بہتر ہے تاکہ جمعہ کے لئے مسجد چھوڑ کر جانا نہ پڑے اور اگر دوسری مسجد میں اتقاف کرے تو جامعہ مسجد اتنی دیر پہلے جائے کہ خدمہ سے پہلے تحیت المسجد اور سنتیں پڑ سکے اور جمعہ سے فارغ ہو کر فوراں اپنی اتقاف والی مسجد میں آ جائے جامعہ مسجد میں زیادہ دیر نہ ٹھہر ہے لیکن اگر وہاں زیادہ دیر ٹھہر گیا تب بھی اتقاف فاسد نہیں ہوگا پھر سوال یہ کہ ایک شخص جس نے قرآن شریف مکمل نہیں کیا یعنی چند پارے پڑھ کر چھوڑ دیئے مجبوری کی تحتیاب وہ شخص اتقاف میں بیٹھ سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ ضرور بیٹھ سکتا ہے اور تو قرآن مجید بھی ضرور مکمل کرنا چاہیے اتقاف میں اس کو موقع ملے گا قرآن مجید پڑھنے کے لئے لیکن قرآن مجید اس نے پڑھا ہوا ہی نہیں ہے تو جو جتنا قرآن مجید اس کو آتا ہے وہ پڑھ لے کشپن یہاں سورہ اخلاص تو آتی ہے نا جی سورہ اخلاص پڑھ لے تین دوبارہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے جی تو ماشاءاللہ اس کو اللہ تعالی عجر عطا فرما دے گا جی اس کے خلوص اور محبت جو اس کے دل میں ہے قرآن کے لئے اور عبادت کے لئے جی پھر سوال یہ ہے کیا ایک مسجد میں صرف ایک اتقاف ہو سکتا ہے یا ایک سے زائد بھی کیونکہ یہ بھی ہمارے ہیں فیشن ہے جی اس دفعہ اس مسجد میں اگلی دفعوس مسجد میں اگلی دفعوس مسجد میں کچھ دکھلاوا بھی ہم ماشاءاللہ کر لیتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ ایک مسجد میں جتنے لوگ چاہیں اتقاف بیٹھیں اگر سارے محلے والے بھی بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں اور ہر دفعہ کے اتقاف کے لئے مسجد بدلنا ضروری نہیں ہے سوال حالت اتقاف میں جس محسوس کونے میں پردہ لگا کر بیٹھا جاتا ہے کیا دن کو یا رات کو وہاں سے نکل کر مسجد سے کے کسی پنکھی کی نیچے سو سکتا ہے یا نہیں محتقیف کسی کہتے ہیں اس محسوس کونے کو جس میں بیٹھا جاتا ہے یا پوری مسجد کو محتقیف کہا جاتا ہے اور بعض علماء سے سنا ہے کہ دوران اتقاف بلا ضرورت گرمی دور کرنے کے لئے عسل کرنا بھی درست نہیں کیا یہ صحیح ہے اور اگر بحالت ضرورت مسجد سے نکل کر جائے اور کسی شخص سے باتوں میں لگ جائے تو کیا ایسی حالت میں اتقاف ٹوٹے گا یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ مسجد کی خاص دگا جو اتقاف کے لئے تجویز کی گئی ہو اس میں مقید رہنا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ پوری مسجد میں جہاں چاہے دن کو یا رات کو بیٹھ سکتا ہے اور سو سکتا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے غصر کی نیت سے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے البتہ سی گنجائش ہے کہ کبھی سنجر وغیرہ کی تقاضی سے باہر جانے کم ہو کم ملے تو وضوع کی بجائے خامخا باہر جانا اچھا نہیں ہے یہ ایک مکروع عمل ہے اور اسی طریقے سے اگر باہر رہا کوئی شخص تو امام صاحب کی نظری کے اتقاف ٹوٹ جائے گا بغیر ضرورت کے اگر جا کر کوئی باہر کھڑا ہو گیا اور گفیں ہاک نے شروع کر دی اور کافی دیل جو ہے اس نے متقف اپنا چھوڑا ہوا ہے اور باہر بیٹھا ہوا ہے تو امام مریفرمت اللہ کے نظری کے نظری کیا ہے اتقاف اس کا ٹوٹ جائے گا اور امام محمد اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ہما کے نظری وہ اتقاف ٹوٹتا نہیں عیرت امام صاحب کے قول میں احتیاط ہے اور صاحبین کے قول میں کیا ہے وسط اور گنجائش ہے تو احتیاط اسی میں ہے جی کہ فضول گپیں ہانتنے کے لئے باہر کسیت پڑھنا ہو اور اگر ایسا ہوا تو اس نے ایک مقروع عمل کیا اور فتوہ جو ہے وہ صاحبین کے قول پر یہ ہے کیونکہ امام صاحب کے قول جو اس میں زیادہ تشدد ہے سختی ہے اور ظاہر ہے ہم لوگ کمزور لوگ ہیں بعض دفعہ اس طرح کی حرکت ہم کر گزرتے ہیں تو یہ صاحبین جو ہیں یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو ہے نا ان دونوں کے فتوہ پر عمل کیا جائے گا سوال کیا اتقاف میں بیٹھنے کے لئے جو چاروں طرف چادریں لگا کر ایک حجرہ بنایا جاتا ہے ضروری ہے اس کے بغیر بھی اتقاف ہو جاتا ہے جی چادریں یہ بیسے رواج ہے اس کے ضرورت نہیں ہے بیسے بھی آپ اتقاف پر بیٹھ سکتے ہیں پھر سوال یہ ہے کہ دوران اتقاف تلاوت کلام پا کے علاوہ سیرت اور فقہ کے مطالعے کتب مطالعہ کی جا سکتے ہیں یا نہیں کی جا سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں پھر سوال یہ ہے کہ مسجد میں اتقاف پر بیٹھے ہیں کوالی اور ٹی وی دیکھنا اور دفتری کام کرنا یہ کیسا ہے تو اس کے جواب یہ ہے کہ اتقاف کی جو اثر روح ہے نا وہ ہے عبادت کرنا اور دنیا کے معاملات سے دور رہ کر جو ہے نا اللہ رب العزت کو یاد کرنا تو ٹی وی دیکھنا کوالی سننا اور اس طرح کے فضور اور عباس کام جو ہے نا یہ کرنا جو ہے اسے تو اتقاف جو ہے وہ خراب ہو جائے گا یہ مگرو تحریمی میں آتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا کیا ہے حرام ہے لیکن اتقاف میں اگر دفتری کوئی کام کرنا پڑ جاتا ہے کوئی سائن کرنا پڑ جاتا ہے یا کسی کو کوئی چیز بریف کرنی پڑتی ہے تو اس کی اجازت ہے کوشش انسان کرے کہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ بھی نہ کیے دیں موسیقی